مرحمن الرحیم اردو پاکستان کے ساتھ میں ہوں راشد گفار آج ہم موجود ہیں جی توبہ کا علاقہ ہے تین سو بیس گاؤں ہے جہاں پہ شکیل جٹ جو تھا کبڑی کا ایک مائن آس پلئر تھا کچھ دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں جو تھا وفات پا گیا آج اس کے چلیس میں کا ختم ہے اور اس وقت مسجد میں ہم جو موجود ہیں دیکھیں اس کے ختم کی تیاریاں کی جارے کہ شکیل جو تھا پاکستان انٹرنیشنل کا بڑی کا وہ نام تھا جس کو نہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانا جاتا تھا آج اس کے چلیس میں کا ختم ہے ہمیشہ کی طرح وہی ہوا کہ جب بندہ ہوتا ہے تو سب ہوتے ہیں جیسے ہی وہ دنیا چھوڑتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو یہی ایک مثال ہمیں بھی دیکھنے کو ملی ہے شکیل جٹ جب تک موجود تھا سارے اس کے اردگرد تھے آتے جاتے ملتے بڑے اچھے تعلقات تھے لیکن اس کے دنیا سے جاتے ہی ایسے لوگوں نے مو مول لیا جیسے اسے کوئی جانتا ہی نہیں شکیل جٹ کے چلیس میں کے مناظر ہے جی چلیس میں کا ختم تھا شکیل جٹ کا جو ان کے گھر والوں کی طرف سے ایک پروگرام رکھا گیا شکیل جٹ جو تھا پاکستان کا بڑی کا مایاناز پلیئر تھا آپ کو یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں جس طرح جنازے میں دوست کارم مطلب اس کے قریبی دوست جو تھے وہ شرکت نہیں کر سکے اور نہیں آئے بلکل اسی طرح یہ ختم میں بھی ہوا اس کے جو بڑے اچھے دوست تھے اس کے اردگرد بیٹھنے والے تھے جن کے ساتھ ان کا بڑا یارانہ تھا جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے اپنی زندگی کی اپنے آنے والے واقعات آنے جانے والے جو بھی واقعات ہوتے ان کی بات چیت کرتا تھا اسلام اشورے کیا کرتا تھا لیکن وہ دوست آج پھر اس کے یہ ختم میں بھی نہیں پہنچ سکے یہاں پہ کچھ لوگ سوال ٹھائیں گے بعض بندے ہیں جو ختم کو نہیں مانتے چلیں ویسے ہی اس کے والدین کو تسلی دینے کے لیے بھی ہی آ جاتے ہیں ایکن ایسا نہیں ہوا اسی طرح ہوا جس طرح پہلے ہوا تھا کوئی بھی اس کا دوست جو تھا یہ اس کے ختم میں شریک نہیں ہوا جو قابل افسوس ہے شکیل جٹ جو تھا دنیا سے چلا گیا لیکن اپنی بے شمار یادیں یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا ختم کے جی شکیل جٹ کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شکیل کے گاؤں تین سو بیس سے شکیل جٹ جو تھا پچھلے دنوں روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا تھا آج پھر وہی ہوا کہ اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ دعوے کرنے والے بھی اس کے ختم میں شامل نہیں ہو سکے اب اس کی کیا وجہ تھی فائنل میں کہا جا رہا تھا یہ مجبوریاں لیکن اس کی کیا وجہ تھی یہ اللہ عالم ہم آپ کو دکھائیں کہ انشاءاللہ شکیل کے بارے میں اس کا گھر اس کے والدین کے ساتھ کون دوست رابطے میں رہے کنوں نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا یا والدین کو تسلیم دیتے رہے مزید ایسا ہی بہت کچھ انشاءاللہ دوبارہ بھی عوام کو دکھاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راشد گفار کو دیجئے گا جازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ